بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف ایک بھی سیٹ نہیں حاصل کر سکی جنرل الیکشن میں عمران خان کو اسمبلی سیٹ دینے والا حلقہ اینے 131 نے کپتان کے منتخب خلاڑی ہمایو اختر خان کو بھی مسترد کر دیا اپنے حلقے میں ہانڈنے والے شاہد حاکان عباسی نے اینے 124 کا میدان مار لیا پی پی 164 میں سہیل چوکت بٹ اور پی پی 165 میں سیف الملوک کھوکر نے بڑی آسانی سے فتح حاصل کر لی مگر اس بار زمنی انتخابات اپوزیشن کے لیے فائدہ من ثابت ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا بنی پی جی آئی لاہور سے ایک بھی سیٹ کیوں حاصل نہ کر سکی پاکستان تحریک انصاف کی عوام میں مقبولیت کیا کم ہو رہی ہے تحریک انصاف کی زمنی الیکشن میں شکست کی وجہ ان کے پچاس دنوں کے فیصلے جو بنے ہیں یا پی جی آئی کی قیادت نے درست امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا یہ وجہ بنے ہیں زمنی انتخابات کے نتائش پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہوا کا کیا نیا جھوکہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ناظرین جن پر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ملک وحید صاحب نے جو کہ ایم پی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے پرگرام میں آگو شامدید کہتے ہیں اور آپ کو ساتھی ساتھ کنگرچولیٹ بھی کہتے ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں ہمیں ارسان رفیق بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ بیو چیف لاہور ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں اجاز جیال صاحب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے وہ بھی جوائن کر لیں گے سٹوڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہم گفتگو کا آغاز تو ہمیں اصولاً ملک صاحب سے کرنا چاہیے لیکن ارسان رفیق بھٹی صاحب نے کچھ جنون سوال کیونکہ کل کی ریپورٹنگ میں اہم کدار ادا کیا چیف ریپورٹر ہیں چیف بیو چیف ہیں تو ارسان صاحب ہم نے دیکھا کہ ترن آؤٹ ایک سو چوبیس کی جب ہم بات کرتے ہیں ساتھی ساتھ جب آپ ایک سو اکتیس کی ہم جب بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ جب ہم آم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں میں ووٹ پڑتے ہیں ترن آؤٹ لاکھوں کا ہوتا ہے ایک لاکھ ایک پارٹی کو ایک لاکھ سے دائی دوسرے پارٹی کو یعنی ٹرن آؤٹ دو لاکھ یا دھائی لاکھ ہمیں نظر آتا ہے ٹرن آؤٹ لیکن اس مرضبہ ہزاروں میں صرف بات گئی ٹرن آؤٹ کم ہونے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا نظر آئی چیکیں اس میں مدیحہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ زمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ ممی طور پر لوگوں کا انٹرسٹ یا ان میں ان کا رجحان نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لہور کے جو چار ہلکے تھے اس میں صرف نا 131 جو وزیراعظم عمران خان نے چھوڑا تھا اور اس کی جگہ پہ خاجہ ساد رفیق اور ہمائیوں اختر جو کھلاڑی تھے نئے کھلاڑی بالکل نوخیز کھلاڑی آپ ان کو میں تو کہوں گا آپ ان کو نئے کھلاڑی کہتے ہیں یا بار بار ٹیم تبدیل کرنے والے کھلاڑی کہتے ہیں جی ٹیم ظاہر ہے نئے کھلاڑی ہیں انہوں نے ایک دن قبل پاکستان تحریک انصاف میں گئے یہاں سے پارلیمانی بورٹ سے ان کو جب نہیں کچھ ملا پاکستان مسلم لیگ نواز سے تو وہاں گئے اور لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا میں ادھر دیفنس ہاؤزنگ اٹھارٹی کے جو پولنگ سٹیشن ن ایکس 31 کا جو سب سے گڑھ سمجھا جاتا ہے لالک چوک میں بوائز ہائی سکول کا وہاں پہ موجود تھا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کٹر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ہاتھوں میں جھنڈے باندھ رکھے تھے خواتین بھی بچے بھی ان میں سے بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملے جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا ہم نے جھنڈے ضرور پہنے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ووٹ جو ہے اپنی جماعت کو نہیں دیا اس مرتبہ انہوں نے اختلاف کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ غلط چوز کیا ہے صحیح ہماری اخترخان جو ہے وہ ایک غلط کینڈیڈیٹ جی غلط کینڈیڈیٹ کپتان سے یہ غلطی ہوئی جی کپتان سے ہوئی چونکہ وہ اس کی غلطی جو ہے اس کا دیکھیں بات یہ ہے جب جو ٹیم ہوتی ہے اس کا اگر ٹیم جیتی ہے تو کپتان کا نام ہوتا ہے ہارتی ہے تو تب بھی کپتان کو ہی ماننا پڑتا ہے کہ اس کی ٹیم ہاری ہے اور اس میں کوئی کمی کتائیاں تھی اب دوسری بات آپ نے کی اچھا دعا آپ نے گنوا دیئے سب سے پہلا حلقہ جو زمینی انتخاب جہاں پہ ہو رہا تھا اس میں جو لیڈ ہے پاکستان مسلم نے ایک نواز کی وہ اتنی ہی رہی جتنی جنرل الیکشنز میں تھی ووٹوں کی تعداد کم ضرور ہوئی چونکہ ماضی میں حمزہ شہباز صاحب نے ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے اور ان کا مارجن تقریباً سنتالیس ہزار کم انہوں نے کوئی نوے بانوے ہزار ووٹ تھے جو ان کے مدے مقابل امیدوار تھے لیکن نمان کیسا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس مرتبہ بھی سنتالیس ہزار کی لیڈ ہے اور ان کے مدے مقابل وہی تیس ہزار پہ اٹھکے رہے پاکستان تحریکین ساتھ کے اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی لیڈ جو نون لیگ کی تھی ووٹ ضرور کم ہوئے لیکن ان کی لیڈ کم نہیں ہوئی اب ہم آ جاتے ہیں ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق صاحب جو ہارے تھے ماضی میں وہ پانچ سو کی قریب تھے ساڑھے چھ سو سے ہارے تھے دیر سو ووٹ ان کا بن گیا اور کینی ڈیٹ ان کے مدے مقابل خود کپتان وزیر آزم وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب تھے جو کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ کام کرنے کی وہ خود بخود جو ہے الیکٹ ہو کے ان کی تشتری جو ان کی تھی پلیٹ کے ان کی سیٹ آ گئی لیکن اس مرتبہ میں آپ کو بالکل یہ کہوں گا کہ ہمائیوں اختر خان صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں کالبی میری ان سے ملاقات رہی تین چار مرتبہ میں ان کے ساتھ گیا ہمارے خود ملاقات ہوئی لیکن وہ انہوں نے اس طرح کنویسنگ یا کمپین نہیں کی جس طرح انہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ کچھ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے گراؤنڈ ڈیالیٹیز اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھے چلیے جاتے جاتے ایک اور اسی ٹاپک کے اوپر ایک اور سوال بیان سے ارسلان صاحب جاننا چاہوں گی خاجہ صادر رفیق صاحب سے میری جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کچھ ہلکوں کا مسئلہ اور کچھ ووٹ شفٹ کرنے کا مسئلہ بھی تھا جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا کیونکہ میرے ووٹر کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں جا کر ووٹ دینا ہے یہ بلکل درست بات تھی ان کی چونکہ الیکشن کمیشن نے ایک روز قبل جو ہے گیارہ پولنگ سٹیشن ایسے تبدیل کیے نوٹیفائی بھی کر دیئے اینہ 131 کے جس کا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا وہ جب نوٹیفیکیشن آیا اگر مجھے رات کو نہیں پتا میں نے اس پہ ایس ایم ایس کیا میرا ووٹ کسی جو میرے گھر کے قریب جاب ہے میں پچھلے دس سال سے ووٹ ڈال رہا ہوں یا دو الیکشن سے ڈال رہا ہوں تو تیسری مرتبہ مجھے کئی اور جانا پڑے گا ہو سکتا ہے میں جاؤ ہی نہیں میں کہوں گے جی کون ڈھونڈے گا وہاں جا کے ووٹ کانا تلاش کروں گا بہتر ہے کہ میں جاتا ہی نہیں ضمنی انتخاب میں ہمیشہ اگر 50% جنرل انتخابات میں عام انتخابات میں اگر ریشو آتی ہے تو اس سے almost 50% آپ کام کر لیں اس میں ویری ہو سکتا ہے ابھی بھی 32% 32% کے قریب سارا کچھ آیا ہے تمام حلقوں کا اب پرابلم وہاں پہ ہمیں ہی آئی کہ ضمنی انتخاب میں لوگوں کا انٹرسٹ کم اس لیے بھی ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہے جی کہ یہ ایک الیکشن ہوتا ہے ایسا جس میں جو جیتنے والی یعنی حکمران جماعت ہوتی ہے یہ اس کا ہوتا ہے لیکن بڑی ہی عجیب بات ہوئی کہ لہور میں تمام تار دعویوں کے باوجود تمام تار کام کرنے کے باوجود اور تمام تار پالیسیوں کے باوجود پاکستان تاریخ انصاف اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی میں ہمیشہ پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کام اس کو ان کو بلکل وقت ملنا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن وقت وہ لیں کہ ان کا جو انتخاب کرنے کا جو امیدوار کا انتخاب کرنے کا طریقہ کار ہے وہ درست ہونا چاہیے اب اس میں مائی اختر صاحب جو وہاں پہ انہوں نے دیئے ہیں کینڈیڈٹ وہ کینڈیڈٹ وہاں پہ ان کے اپنے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے وہاں ان کے ساتھ وہ نہیں چلے ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اجاز جیال صاحب اجاز جیال صاحب سب سے پہلے سوال آپ سے ناراض کیوں ہو گئے آپ سے عوام عوام تم سے ناراض نہیں ہے ہم نے اچھا پر فرم کی ہے آپ ایک الیکشن کی ایک الواز میں ہم نے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ایس کو الیکشن ہم نے کچھلی طفاہ جیتی تھی اور کال ہمارے ملک جوال مسلم نہیں جیت سکے پھر اس کے لئے وہ باقی تینوں حلقوں میں تو پہلے بھی مسلم لیگ جیتی ہوئی تھی ہمارے کینڈیٹ سے تو اچھا مقابلہ کیا ان کی لیڈ کم کی ہے دو سیٹوں پہ میاں شہباز لی 22000 ووڈ کی ایک سیٹ سے ملک صاحب کیا وجہ نظر آتی ہے آہد کی جیت اور پیچی آئی کی ہار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی کہوں گا کہ اس بار جو شادر رفیق کا لیکشن تھا ابھی بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا کہ پاکستانی آورسیز کے جتنے بھی ووڈ سے ان کی لسٹ ہمیں بلکل نہیں ملی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بھڑی صاحب نے کہا ہے کہ بارہ پولنی سٹیکشن ایسے تھے جن کا بلکل آخری رات جو ہے گیارہ جیسے بارہ ہمیں صبح پتہ چلا کہ فلان فلان جگہ پر پولنی سٹیکشن چینج ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ جو تھی ایٹی ایم مشین جو تھی نیائم کی وہ ایک سو کتیس میں جو چلتی تھی اور نوٹوں کی بارش کرتی وہ وہاں پر مجود نہیں تھی آپ نے کہا کہ وہ خود بخود وہاں سے عمران خان صاحب وان میں جیت گئے تھے وہ اس وقت بھی خود بخود نہیں جیتے تھے بلکہ اس وقت بھی جو ایٹی ایم مشین چلی تھی وہ پیسے پھینک تماشا دیکھ اس طرح سے وہ الیکشن جیتا گیا تھا تو اس بار نہ تو ایٹی ایم مشین پہنچی کیونکہ ماہیوکتر صاحب سے میرا جو میرا اندازہ ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ صحیح نہیں نظر آئے اور بادشاہی کی آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو کہتا ہے خیر ملاتا ہے ہمایو صاحب نہیں ہے ایٹی ایم ہمایو صاحب بھی تو وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کارکن جو ہے نا کارکن نہیں ایک منہ باد مکمل ہو لیا نہیں باد مکمل ہو لیا کارکن جو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے وہ نونی کا ہو چاہے پیپس پارٹی کا ہو نظریات کو وہ اپنے اندر سے باہر نہیں نکال سکتا صحیح تو نظریات میں سمجھ داؤں پی ٹی آئی والے وہ لوگ جو کمیٹڈ تھے پارٹی کے ساتھ انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ کسی لوٹے کو ٹکر دینے کی بجائے اگر کسی ورکر کو ٹکر دی جائے میں سمجھ داؤں کے مہا پارے اچھا ایسا کرتے ہیں یہاں پہ ہم پرگرام میں چھوٹی سی بریک لینے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد ہم لوگ یہی بات ڈسکس کریں گے کہ وجوہات کیا رہی ہیں وجوہات ہم نے مزید ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد ہمیں آپ کو جوائن کرنا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے